اس وقت میں راول پنڈی میں موجود ہوں آج کا جو پروگرام ہوگا بینقاب ثبوتوں کے ساتھ اس میں ہم منشیات کی عادی لوگوں کا چہرہ دکھائیں گے نوجوان نسل کو اور ان کے لیے ایک پوزیٹیف میسج لے کے آئیں گے سامنے کہ یہ منشیات کے استعمال سے نوجوان نسل کس طرح تباہی کے دانے پہ جا رہی ہے آج ہم منشیات کے عادی لوگوں کا ناظرین آپ کو چہرہ دکھائیں گے اور آپ کو یہ دکھائیں گے کہ کس طرح کئی لوگوں نے اپنی زندگییں پر بات کی ہیں کئی لوگوں کی اس عادت کی وجہ سے ان کے ہستے بستے گھر تباہ ہو گئے انہوں نے اپنا سب کچھ بیج دیا لیکن منشیات کی جو عادی لوگ ہیں وہ یہ عادت چھوڑ نہیں سکے نوجوان نسل بلکل تباہی کے دانے پہ پہنچ گئی ہے کون کون سے لوگ سمگلنگ میں ملوث ہیں کیا کون کون سے داخلی راستوں سے منشیات آتی ہے اور راولپنڈی میں تقسیم ہو رہی ہے ظلی انتظامیاں کیا کچھ کر رہی ہے آج کے پروگرام میں یہ تمام چیزیں ڈسکس کریں گے اس وقت جاز بنے ہوئے آپ جاز 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 نشے سے بڑا دشمن دنیا میں گوڑی پہنچ سور پہنی ہے چھتی نبر کا مرسان تو پورٹر مل رہے آئیس مل رہے گائی کنٹرول نہیں ہو رہی ہے جس کی وجہ سے لوگ منشیات کی طرف بڑھ رہے ہیں ان کو پولیس لے کے جاگی پھر چھوڑ دے گی پولیس والا بھی کہتے کہ جانے دے ترنول منوں پہ صحیح صاحب سے بکتے ہیں جی ناظرین اس وقت ہم چھتری چوک کے پاس موجود ہیں ہمارے ساتھ یہ کھناپول کا علاقہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک پورٹری پورٹر پی رہا ہے وہ سریعام منشیات کا استعمال کر رہا ہے اور یہ اس طرح ہمارے نوجوانوں کا مستقبل تباہ ہو رہا ہے کیا کر رہے ہو بھائی کیا کر رہے ہو کر رہے کیا ہو یہ دیکھیں یہ ساتھ گٹر کھلا ہو ہے اور اللہ نہ کرے یہ بندہ نشے کی حالت میں اس میں گر جائے اس کی ڈیتھ ہو سکتی ہے یہ پولیس کیا کر رہی ہے ہماری انتظامیہ کیا کر رہی ہے یہ کھناپول کا علاقہ ہے بلکل ساتھ چھتری چوک اور ساتھ یہ کھناپول ہے تو یار کتنے عرصے سے یہ پورٹر پی رہے ہو دوہزار پانچ سے دوہزار پانچ سے تو کیا باقی بھائی ہیں کوئی فیملی ہے آپ کی نہیں جی سب چھوڑ چھاڑ گئے ہیں پورٹر پینے کے بعد چھوڑا سب نے سب سب تو مجھے یہ بتاؤ کہ یہ کتنے عرصے سے پی رہے ہو دوہزار پانچ سے دوہزار پانچ سے پی رہے ہو تو آپ کو ہو گئے تقریبا ستارہ ایک سال ہو گئے ستارہ سال سے پی رہے ہو یہ سٹارٹ کب کیا تھا کس سرہ سٹارٹ کیا تھا بس ایسے سنگیاں دوستوں سے بیٹھنے بیٹھنے سے بس تو کی جگہ کے رہنے والے ہو جن گجرات کے گجرات کے لینے والے ہو تو یہ پورٹر لا کے کون دیتا ہے یہ کون کوئی نام بتاؤ نام کو نہیں ہے پتھان لوگ ہیں یہ کترے کا پورٹر ملتا ہے پورٹر دکھاؤ کس طرح کا ہوتا ہے نقصان کر رہے ہو اپنا جوان آدمی ہو میند مزدوری کرو نقصان نہیں ہے فیدہ کس چیز ہے نقصان اپنا کیوں کر رہے ہو اپنے آپ کو ختم کیوں کر رہے ہو بات پجان بات لگے نشب دو تین دفعہ علاج کر رہا ہے اور نہیں چھوڑ دے کتنی دفعہ علاج کر رہا ہے دو تین دفعہ تو باقی گھر والے کیا کرتے ہیں کچھ رات میں آپ کے چھوڑ گئے سب جھے تو پتہ ہی نہیں ہے میں نے تو آٹھ دس سال ہو گئے ہیں گئے ہی نہیں گھر میں نہیں تو پتہ ہی نہیں ہے گھر میں کون ہے کون نہیں ہے تو والدین تھے جب تم نے یہ پورٹر کا نشار سٹارٹ کیا تھا سال دیان میرے بچپن سے مار گئے تھے تو یہ دوستوں نے لگایا ہے یہ نوجوان نسل کو کیا پیغام دینا چاہو گے نوجوان کو یہ نسل دینا چاہو گا کہ آن علی نسل میں بھی یہ کام نہیں کریں کوئی یہ جو زندگی میں مرنا چاہے دنیا کو چھوڑنا چاہے تو یہ سب سے بڑی دشمنی ہے اچھا جی تو یہ شروع کس طرح کیا تھا جتنا بیٹھے بیٹھے دوستوں نے لگا دیا ہے بس تو وہ دوست کھتے ہیں آج گال کئی مر گئے ہیں کئی چلے گئے ہیں بس سب یہ گجرات میں سٹارٹ کیا تھا نہیں جی ادھر ہی تھا ادھر ہی پہلے کرتے کیا تھے دوزار پہنچ سے پہلے کیا کرتے تھے میں ٹریک ڈرائیور تھا ٹریک ڈرائیور تھے تو یہ کوشش کرو نا یار چھوڑنے کی سے جان ایسا کوئی بھی میرے پاس تفس نہیں ہے میرے پاس خرچہ نہیں ہے اگر آپ کا کوئی علاج کروائے تو آپ علاج کے لئے تیار ہیں آہا کیوں نہیں جی ہم تو ایسے جان شادی کی ہوئی ہے شادی کی تھی بچے بچے کیا کرتے ہیں ایک بچہ بھی بائیس سال کا ہوا تھا ابھی ایک مینہ ہو گیا ہے وہ مر گیا ہے پھر میں خود ہی بمار ہو گیا ہوں سانس کی بماری ہے مجھے تو یہ پینے سے روما تا ہے بس یہ ہے کہ یہ ریشہ مجھے نکل جاتا ہے سانس چلنا چرو ہو جاتا ہے اچھا تو یہ ادھر ہی لا کے بندہ دیتا ہے یا خود جا کے خریدتے ہو نہیں خود دی جاتے ہیں پیسے کدھر سے لاتے ہو پیسے ادھر سے کوئی مانگ کے لے لیتے ہیں کوئی کام تو کرت نہیں سکتا ہوں میں کی یا کوئی دے دے تو اچھی ہے نہیں دے تو نہیں ہے کسے سے آت پھلاتا نہیں ہوں ادھر سے چوک میں بیٹھا رہتا ہوں کوئی کاروال آتا ہے اچھا آدمی ہوتا ہے افسر آدمی ہوتا ہے آپ کے جیسے کوئی سو دو سو دے دیتا ہے بس کام اتنے لوگ ہیں کہ جو آپ اچھا بیچنے والے کو ہم کس طرح پکڑ سکتے ہیں بیچنے والے بھی ادھر آپ کو نظر آ جائیں گے کس طرح نظر آئیں گے ہمیں کیا نشانی بتا دیں آپ نشانی ہے جو وہ کسے سے بولیں یرا کہ میرے پاس آدمی ہیں یار میں کام کراتا ہوں کیا کام کوئی بھی کام آپ بولے میرے پاس کوئی آدمی مزدور ہے یرا اس کے لئے میں نے نشاہ خریدنے تو یار میں تو خود اچھا یہ کوئی آپ کی یہ کوئی بٹھکتار ہیں آپ لوگوں کے نہیں جی ہم لوگ ہی ہیں جیسے آپ کی جی میں ازار ہے تو ازار کا لے آیا دس پڑی لے آیا دس پڑی بیچ دیا تو آگے آپ سے کام کروا لیا نہیں جی ہم لوگ پیسے دے دیتے ہیں نہیں آپ کوئی مزدوری کرتے ہیں نہیں جی میں تو نہیں کرتا ہوں ادھر چوب میں بیٹھا رہتا ہوں اچھا آپ کو میں نے بتایا ہے کہ مانگتے ہیں جا نہیں بس مانگتے نہیں ہاتھ نہیں پھلاتے ہیں وہ خود ہی کوئی اچھا آدمی ہوتا ہے وہ سو دو سو دے دیتا ہے بس اچھا ایسے ہی ہے بس بس وہ پہلے پینہ سا ان اس طرح نہیں پینہ ان چھوڑ دیتا ہے بے لکل انسوار پانا رہا آچھا تو بھی لایا کس بندے سا پوڑ رہا تھے بندہ بس پوڑری کی دیکھنوں دیکھنوں بندہ لگ جاندے کس بندے کس بندے لگیا پوڑری محول ویسے بیٹھے اندھے نے بندہ اس کی دیکھ کے لگی جانا انہوں دیکھ کے محول غلط میں جاندہ ہے بندہ بس لوکوں نے نجوان نسل ہے انہوں نے کیا میسیج دینا ہے انہوں نے میمی خود کہنا بھائی جان یہ کام نہیں کرے ٹھیک ہے بہت اچھا کام نہیں ہے یہ زندگی بندے کی بلکل تباہ ہو جاتی ہے بندہ نہ گھر جو کا رہت ہے نہ ماں باپ جو کا رہت ہے ٹھیک ہے یہ زندگی آپ نہیں بناو اس چیز کو چھوڑو کہ دل کے ساتھ یہ چھوٹے گا یہ تم ذہن سے چھوڑو کہ یہ نہیں چھوٹے گا دل کے ساتھ چھوڑو کہ یہ تمہارے سے جائے گا اپنا ناؤ تو اپنا ناؤ تو نماز پڑھو پانچ وقتی کسی کے پاس نہ جاؤ نشہی کے پاس جانا ہی نہیں چاہیے اسلام دورو کرو جاؤ بھائی ہم نہیں بیٹھتے لوگوں کو آپ یہ میسیج دے رہے ہیں کہ یہ جو پورڈر ہے یہ لوگوں کی زندگیہ برباد کرتا ہے لوگوں کی گھر برباد کرتا ہے یہ گھر زندگیہ برباد کرتا ہے لوگوں کے گھر تباہ کار دیتا ہے نہ بندہ گھر جو گا یہ آپ کا اپنا تجربہ ہے یہ نہ بیگم جو گا رہتا ہے بیوی نے بھی آپ کو چھوڑ دی بیوی نے بھی چھوڑ دی یہ پورڈر کی وجہ سے یہ پورڈر کتنا عرصہ ہو گیا بیوی نے آپ کو چھوڑا ہو گیا یہ کام سے کام دس بارہ سال اولاد ہے آپ کی اولاد ہے پر چلی گئی ہے بیوی کے ساتھ بیوی کے ساتھ چلی گئی ہے ظاہری بات ہے آپ نشہ کرتے تو آپ کے ساتھ کس طرح رہتی وہ بچاری مجھے چھوڑ کر چلی گئی یہ ایسی نشے کی وجہ سے یہ نشہ ایسا چیز ہے بندے کو تباہ کر دیتا ہے بندہ کسی پاسے جو گانی رہتا ہے نخندان میں یہ پورڈر آپ کو ملتا کدھر سے ہے یہ کدھر سے پہلے لوگ بیچتے ہیں پھر کے بیچتے ہیں یہ بھی آپ اتار تھے بکتا ہے سریام سریام بس پھر تھوڑ کے بورے ہوئے بس بیچ کے چلے جاتے ہیں خود نہیں پیتے وہ خود بھی پیتے ہیں کئی خود بھی پیتے ہیں کئی خود پیتے ہیں بس دیکھ کہ جاتکوں کو چلے جاتے ہیں بس کئی جرانہ ہی پیئے وہ جاتے ہی نہیں یہ پینا ہی نہیں چاہیے تو آپ یہ عوام کو میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ یہ نہیں پینا چاہیے یہ انشاءاللہ ہم میسج دے رہے ہیں یہ پینا نہیں چاہیے حضرین یہ دیکھیں قبرستان بھی ویڈ کے نشاہ ہو رہا ہے جی اس وقت جاز بنے ہوئے آپ جاز 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 یہ جاز ہیں یا دوسرے یہ جو لڑاکہ تھیا رہے ہیں لڑاکہ نہیں یہ بکار جاز بکار جاز جو اپنے آپ نے دشمن اپنے آپ کے دشمن یعنی ذات کے دشمن یہ کیوں نشاہ کر رہے ہو کتنے عرصے سے کر رہے ہو اسے کوئی دس بندرہ سال ہوگے پندرہ کر لو میرے دس بندرہ سال سے نشاہ کر رہے ہو یار یہ نوجوان نسل کو کیا میسج دوگے یہ کس طرح کا کام ہے اسامنے ہم نہیں کر رہے ہیں اس کو یہ میسج دیں گے کہ اس سے بچو اس سے بچو اس سے بچو دشمن اس سے بڑا کوئی دشمن نہیں ہے آپ کا دنیا میں نشے سے بڑا دشمن دنیا میں کوئی نہیں ہے یار یہ قبرستان پہ بیٹھ کے پی رہے ہو یہ بری بات نہیں ہے نشاہ قبرستان کے اندر بیٹھ کے کر رہے ہو ایک سیڈ جگہ نہیں کچھ جانے بیٹھنے کی یہ سیڈ پہ اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ بس تو یہ قبروں کے بعد پیٹھ کے آپ کو آپ کو ڈر نہیں لگتا یار یہ قبرستان میں تو سنے آگے کہ کوئی بھی اگر رات کو کہیں ڈر لگے تو قبرستان میں چلا جاؤ یہ علم سیکھ ہے ہم نے بچمن میں پڑھا تھا کہ قبرستان میں جاؤ وہاں ڈر نہیں ہوتا وہاں علمیوں کی پناہ ہوتی ہے پوری دنیا میں ہے پر قبرستان میں زیادہ ہی یہ آگے کر کے دکھاؤ نا ناظرین کو یہ ایسا پہنچ سو اور بے گی ابھی دے کے کیا ہے ایک بٹان ادھر ہی ہے اچھا یہ ادھر کون کون لوگ بیچ رہے ہیں بچ جاتے ہیں جاتے ہیں آتے ہیں آتے ہیں یہ پولیس نہیں پکڑتی آپ کو پولیس مار مار کے ان کو کئی بند بھی کر دیا ہے پولیس نے تین چار آدمی بند کر دی ہیں یہ علاقہ یہ عوام جو ہے شادی کی ہوئی ہے شادی کی تھی مر گئی نہ گروہ تو بچے کترے ہیں بچے میں اللہ یہ ہے اس وقت جاز بنے ہوئے آپ جاز 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 نشے سے بڑا دشمن دنیا میں کوئی چھتی دنبر کمرستان تو پورٹر ملتا ہے آئیس ملتا ہے گائی کنٹرول نہیں ہو رہی ہے جس کی وجہ سے لوگ منشاعت کی طرف بڑھے ان کو پولیس لے کر جا گی پھر چھوڑ دے گی پولیس والا بھی کہتے کہ جانے دے ترنول منوں پہ حساب سے بکتے ہیں ادیل بشیر صاحب ادیل بشیر صاحب ہمارے ساتھ اس وقت انکر پرسن روز نیوز ہمارے ساتھ موجود ہیں ادیل بشیر صاحب یہ دیکھیں آپ دیکھ لیں یہ لوگ منشیات کا سریام استعمال قبرستان کے اوپر بیٹھ کے کر رہے ہیں قبرستان جیسی جگہ آپ کے اوپر منشیات بیٹھ کے پی رہے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے انتظامیہ کی کارکردگی پر سوال یا نشان آپ کیا کہیں گے سوالے سے دیکھئے سوال صاحب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں ایک ایسی جگہ پہ کھڑے ہیں جو کہ پرنڈی اسلامباد کا جنگشن ہے پیر ودائی اور پیر ودائی جو ہم پہ لوگوں کے لیے ایک سہولت کا باعث ہے اڈے ہیں یہاں پہ لوگ آتے جاتے تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پہ جو ہے وہ نشا کرنے والوں کے لیے بہت بڑی سہولت ہے حالانکہ اگر آپ پیر ودائی تھانے کو دیکھیں تو کچھ ایک کلومیٹر بھی نہیں بن رہا گیا اس سیریے میں یہاں پہ موجود ہے بٹھ یہاں پہ کوئی پولیس نہیں ہے کوئی چیک انڈ بیلنس کوئی پولیس کا نام نشان نہیں ہے دیکھئے پولیس کا نام نشان بلکل نہیں ہے آپ یہاں پہ وزٹ کر رہے میں بھی دیکھ رہا تھا کہ کافی زیادہ اپنے لوگوں سے انٹریوز بھی کیے اور یہ لوگ تو ٹیس سے مس نہیں ہو رہے اس میں یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ہاں جو کلاسس ڈیفرنس ہے مثال ایک اپر کلاس بنائی ہے ایک میڈل ایک لور کلاس اور ہر ایک کلاس میں کسی نہ کسی سطح کا نشا ضرور ہے جس میں اپر کلاس میں آپ آئیس کے سطح کا نشا کہتے ہیں وہ نشا جو ہے وہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کہے جی پانچ سو روپے میں اس کو بہت چھوٹا سا ایک وہ ملا ہے تھوڑا سا پانچ سو روپے میں دی ہے پانچ سو روپے یہ لاتے کی در سے ہیں جی ہاں اور یہ لاتے کانچ دن پورا یہ یہاں گھومتے رہتے ہیں جی لوگ کی چیزیں اٹھاتے رہتے ہیں اس کے بعد یہ اسی سے خریدتے ہیں اور یہی اور بسیکلی جو مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ پرابر منتلی چاہ رہی ہے جسے یہ ان کا سسٹم چاہ رہے ہیں دیکھیں یہ بات کہی جا سکتی ہے چونکہ اگر میں تھانے کی ایکزمپل آپ کو دے رہا ہوں کہ تھانہ پیرودائی آپ کے ساتھ ہے یہاں سے آپ تھوڑا سا آگے چلے جائیں آپ کا سارا راجہ بزار لگ رہا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ سارا عام دورفت وہی آپ کا ایک مین پوائنٹ ہے ٹھیک ہے تو میں اگری کرتا ہوں آپ سے اس بات سے کہ یہ بات درست ہے لیکن میں جو آپ کو بات بتا رہا تھا کہ انٹری پائنٹس ان کے وہ چیک انٹ بیلنس اس میں گورنمنٹ کے ہونے چاہیے عمران خان صاحب is very active ٹھیک ہے نہیں اس معاملے میں کہ جی نوجوانوں کو کچھ دینا ہے مثلا روز نیوز always support کرتا رہا ہے کہ جی نوجوان بچے ایسی چیزوں سے ایسی ایسے کام کریں جو نوجوانوں کے لیے بہتر ہو اور ہمیشہ ہم آئی لائٹ کرتے رہو that's why میں دیکھ رہا ہوں کہ آج آپ یہاں پہ موجود ہیں اور آپ یہ کر رہے ہیں کہ یہاں پہ رات کے اس پیر جب دنیا ساری سوئی ہے بٹ یہ لوگ یہ لوگ جو talented لوگ ہیں وہ یہاں پہ بیٹھ کے ایسے ایسے کام کر رہے ہیں so i think کہ جی اس میں عمران خان کی گورنمنٹ جو ہے اس کو must take strict actions specially administration کو لنے چاہیے sho صاحب یہاں پہ جو شکریہ ڈیمشیر صاحب یہ ناظرین یہ دیکھیں سریاں منشیات پی جا رہی ہے یہ پورٹر کا نشا کیا جا رہا ہے آئیس کا نشا کیا جا رہا ہے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں ان کی یہ آلت دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہمارے ہمارے کوم کا ساسا ہے یہ کیا آلت بڑی ہے نوجوان لڑک بیس سال کا یہ لڑکا ہے اس کی ایج ہوگی تقریباً ستھائی سال وہ تقریباً ہوگا چالیس سال کا تو یہ دیکھیں اپنی زندگییں پر بات کر دی ہیں پورٹر کے نشے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ یہ جو نئی نسل ہے یہ بھی اسی آلت میں آ رہی ہے تھبائی بھی رہی ہے ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ ان کو چاہیے کہ کام نہیں کرنا چاہیے حکومت وقت سے کیا اپیل کریں گے حکومت سے ہم یہی اپیل کریں گے کہ ان کا علاج کریں ان کا علاج ہونا چاہیے انہیں اس طرح لاوارس نہیں پھینکنا چاہیے بیسے یہ آپ نہیں سمجھیں کہ یہ انتظامیہ کی کرکتگی پر اسوالیاں نشان ہے یہ بچارے کہ بینے پورٹر کوئی دیتا ہے تو پیتے ہیں نا بلکل دی یہ کاغذ یا چوری کرتے ہیں یا کاغذ اٹھاتے ہیں آچھا کاغذ اٹھاتے ہیں یا چوری کرتے ہیں اپنا گام چلاتے ہیں کتہ سو گئے پورٹر پیلے ہوں میں چار پائنٹ سال ہوگئے چار پائنٹ سال ہوگئے تے کارا لیلو پتہ ہے سوگی ڈرائیور خود ہی پینا سی آنہ کتھ ہوئے یا آنہ کتھ ہوئے آسانی نہ مل جانا ہے چھتی نمبر کبرستان تو پورٹر مل دے آئیس مل دی چھتی نمبر کبرستان یا سچ گال با تو میں نو سچا بندہ لگنا کتھ ہو تو پورٹر شتی کبرستان تو مل دے آچھا یا رہے کیا فائدہ تو انہوں کے ہو رہے دیکھوے کیے کر رہے ہیں تو نا مائے نا پیوے کیے کریے تو اللہ تا ہے نو توڑے دال آن جی اللہ 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 پاک بس روڈتے سینے اس وجہ توے نشا کرنے یا یا تباہی کر رہی تباہی کر رہی آس زاب اچھ فس گئے آنے سمجھو اچھ زاب اچھ نکل نہیں سکنے دیر یا کون پردائی ماما عرفہ دینا از پتریہ آر پیدے بار دانے دینا آدھ دی ٹیم صبح لے کے زانہ ملے دی رائے ڈال آچھ کیا کہنا چاہیں گے آپ جی یہ حکومت پاکستان ان کو منع کر رہے ہے حکومت پاکستان ان کو منع ہی نہیں کرتی پولیس آکھ پکڑتے ہیں پیسے لیتے ہیں پولیس والے انہیں پکڑتے ہیں منشاعت فروشو کو نہیں پکڑتے ہیں منشاعت فروشو کو نہیں پکڑتے ان سے آگے پیسے لیتے ہیں آپ کہنے کا مقصد ہے پولیس کو منشاعت روشو کو پکڑنا چاہیے منشاعت فروشو کو جتر سے آ رہی یا منشاعت ان کو پکڑے چاچا آپ کیا کہنا چاہیں گے یہ دیکھیں معصوم بچے ہیں یہ دیکھیں 20 سال کا لڑکہ ہے زوامیہ کیا کر رہی ہے یہ کون سا علاقہ جس میں ہم کھڑے گزنوی روڈ گزنوی روڈ گانج مڈی گھر تھانا لگتا گورنمنٹ کو چاہیے کہ جامعہ مسجد روڈ پہ سب سے زیادہ ہیں پورڑ رہی اور زندگی ان کی برباد ہو رہی تباہ ہو رہے اور یہ بڑے بھی آپ نہیں سمیتے کہ پولیس اگر چاہے تو یہ منشیات ان تک پہنچ بھی نہیں سکتی بلکل یہ کنٹرول ہو سکتا ہے لیکن تھوڑا سا پولیس کو بھی چاہیے ان پر نظر رکھے ان پر نظر رکھنے سے کیا ہوگا منشیات فروشوں پر نظر رکھے منشیات پروشوں کو ظاہر بات پولیس اس کا مطلب ہے منثری لے رہی ہے پولیس کوئی کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر رہی ہے سریاں پورٹر پی رہے جی اسلامی جمہوریہ پاکستان میں سریاں منشیات بیچی جا رہی ہے سریاں منشیات پی جا رہی ہے تو بقایا جو اور تو کوئی نہیں ہو سکتے تو گورنمنٹ کو چاہیے آپ نوجوان آپ بھی اپنے کردار ادا کریں جو یہاں پہ لوگ پی رہے ہیں آپ انتظامیہ کے نوٹس میں لائیں یہ باتیں یہاں پہ اور بچے اگر کوئی ینگ بچہ ان کے پاس بیٹھا وہ بھی آدھی بن جائے نسل کو بچائیں ہمارا بہت قیمتی سرمایہ ہیں یہ لوگ بلکل یہ بات بلکل آپ کی درست ہے لیکن انتظامیہ کو چاہیے ان پہ کنٹرول کرے تو گورنمنٹ کر سکتی بقایا عام بندہ تو نہیں کر سکتا جی ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کچھ پورڈری بیٹھے پورڈر پی رہے ہیں اور پورڈر کا استعمال کر رہے ہیں یار پورڈر کدھر سے لاتے ہو ادھر سے ملتا ہے جناب سریان ملتا ہے پیسے دو ہوں جی پر دائی کبستان دیرے نہ بندہ پیسے دیو چیز لاب جیسی کچھ دی چڑی چڑی پورڈر رائز روپے دیو سب کچھ لاب جیسی کچھ لاب نا کبھل منڈی چڑی تو دیو لاب جیسی آن چا ٹھیک ہے کوئی نہیں ماں پیو آٹھ سال ماں پی فوت ہو تکیس پورڈر دی لائے پورڈر تھے بار روڈان تھے سینے سا بار دی سوسائٹی مجبور فس گئے تہلاج توڑا علاج نہیں کسا کر رہا پی الٹیاں کر کر مر جانے کیا میری سال پیسے کی تو انہیں پورڈر دی پیسے پیسے پورڈر پی لینے پورڈر پی لینے تہلاج نہیں کدھا کروایا نہیں علاج کے کرنے نہ ماں نہ پی اللہ اللہ سوا سار چھٹ دینا اپنی جوان آدمی اپنی زندگی برباد کر رہے کیوں اس کو پی رہے نہیں چھوٹ سکتا جی دون آٹھ نو سال ہوگا صبح اٹھ یہ نا پی اگر تو گورمنٹ علاج کر رہا ہے تو اسی علاج تیار ہو گورمنٹ لاج کر رہا کے اپنا کار چلے جی پی ہیں اس کام پاس گئے ہیں تو سی خدا دا واسطہ نے اس کام مینہ لگ ہو نسل تباہ کر دینا ہے نا کئی خندان نے خندان تباہ کر خدا ساڑھے دشمان آمین اللہ جی ساڑھا دشمان تو سی کی کہنا چاہنے ہو جی بس ہے لاج کر رو دوبارہ بن دا پندل سونل سال ہو کشمیر کشمیر کی جگہ گئے دریک مجھے یہ بتاؤ کہ گھر والوں کو پتا ہے تو پورٹر بھی رہی نہیں پتا تو رابطہ ہوتا ہے ان سے نہیں رابطہ نہیں کی ان کی نظر میں تم غائب ہو تو کیا نوجوان نسل کو کیا میسیج دینا چاہتے ہو یہ میسیج دینا اس کیوں اپنی زندگی برباد کر رہے ہو آپ کا گورنمنٹ علاج کر ہے تو آپ تیار ہیں علاج کے لئے لگے آج تو یہ مزدوری کرتے ہو دن بار ان کی طرح آپ پھر پورٹر آگے پی لیتے ہو علاج کے لئے تیار ہو تو والدین سے ملے کتنا عرصہ ہو گیا ہو گیا دو سا والدین یہ سنگی دوستوں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ یہ دوستوں نے لگایا اس وقت جاز بنے ہو ہیں آپ جاز 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 نشہ سے بڑا دشمن دنیا میں گوڑی آنے کو پہنچ سور پہ نہیں ہے چھتی نبر کمرستان تو پورٹر مل دے آئیز مل کنٹرول نہیں ہو رہی ہے جس کی وجہ سے لوگ منشاعت کی طرف بڑھ ہیں پولیس لے کے جا گی پھر چھوڑ دے گی پولیس والا بھی جانے دے ہمارے سیکیورٹی سائٹ پہ کیا جائے اور اگر پولیس پولیس میں بہت اچھے لوگ بھی ہیں لیکن بعض کالی بیڑے ہیں جنگی بجا سے یہ جو دندہ منشیات کا یہ عروض پہ ہے اور یہ عمران خان کو چاہیے کہ اس پہ کوئی ایسا ورک کرے یہ کروارے بلکل ایسا یہ دیکھیں بھی نشے کا اگر آپ حساب کریں تو اتنا سستہ میرے کہ کھانا پینا مہنگ ہے اور نشہ سستہ سریعام فروخت ہو رہے اور اس کو پکڑنے والا کوئی نہیں پوچھنے والا کوئی نہیں شکریہ آپ کیا کہنا چاہیں گے بچہ سختی ہونے کے زیادہ ہم سب کچھ ہو رہا کوئی پولیس سختی نہیں کھ کہنے کا مقصد یہ کہ جہاں جہاں چیز بکری ہے اس کو تھوڑا سا پبندی کی جائے اور کچھ نہیں اور کسی چیز کی نہیں بس پبندی ہو جائے یہ ساری سیفٹی ہو جائے گی گورنمنٹ کو کیا میسج دینا گورنمنٹ کو یہ میسج دیں گی سختی کی جائے آپ کیا کہنا چاہیں گے جی میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ اس میں سختی کی جائے تو ہر جگہ پہ ناکے لگانے چاہیے اس طرح کی چیزوں پہ ہر کسی کی تلاشی ہو جس میں شک ہوتا ہے تو سختی زیادہ کنی جی ان کو اس وجہ سے یہ ختم ہو گیا منشیات ورنہ ایسے کبھی نہیں ختم ہوگا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہول راولپنڈی میں کتنے پرسنٹ ہمارے نوجوان لڑکے جو ہیں وہ منشیات کے عادی بن چکے نوجوان آپ کے کئی دوست بھی ہیں میرے نام نہیں پوچھتا دوست نہیں ہے جاننے والے جی دیکھے ایک دو دیکھے اچھی فیملی سے تلق تھا یا بہت اچھی فیملی سے چھوڑ دیا منشیات نشیہ میں جس لگے گر بیچنا کرنا گر بھی برباد ہوئے گر برباد چیز بیچتا تو اٹھا گئی آنکھو دیکھا آل بتا رہے ہیں بس یہ سمجھ لے آنکھو اصل اپنی آنکھو دیکھے برباد ہوتے ہوئے دیکھ اور کچھ ایسے لڑکے پڑے لکھے اچھے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے نشے میں بلکل خراب ہو گئے ان کے گھر والوں نے لائف سیٹ کرنے کے لئے لوگوں سے کرزہ لے کے ان کو باہر ان کو جگہ جگہ سے مل رہی ہے اور سریعام بیٹھے مطلب وہ نشے کر رہے ہیں ان کو پوچھنے والا کوئی نے اگر کوئی پوچھتا ہے تو ان کے گلے پڑھتے ہیں کہ تمہارے باپ سے لے کے تو نہیں کر رہے تو اس پہ کوئی ایکشن لیا جائے اس کو بند کر رہے پاکستان کا مستقبل نوجوان اور ملک دوشن ناصر نے پوری بقائدہ پلاننگ کے ذریعے نوجوان کا مستقبل یہ جب تک ختم نہیں ہوگی تب تک ہمارا ملک لائن پہ نہیں آئے گا تو اگر یہ منشوان چلتی رہے گی تو ہمارا ملک یہ ڈاؤن ہوتا جا رہا نوجوان کو کیا میسیج دیں گے نوجوان کو یہی میسیج دوں گا کہ مطلب اور کچھ نہیں صرف اپنی ماں کے بارے میں سوچ لیا کریں کوئی نشا کرنے سے پہلے نشا کر گھر چلے جاتے ہیں تو جب اگلے دن نشا کے لیے پیسے نہیں ہوتے تو گھر والوں کے سامنے ایسے بھی میں نے لڑکے دیکھ گھر والوں کے سامنے پسٹولیں سیدھی کر رہے ہیں چھوڑیاں سیدھی کر رہے ہیں والدین کو دکھا رہے ہیں کہ اگر ہمیں یہ چیز نہیں دھو گے میں نے آنکھوں دیکھی کہ وہ بلیڈ نکال ہے کہ اگر دھو گے تو ٹھیک نہیں تو میں اپنا گلہ کٹوں گا شاہد کی طرف جائیں گے زیادہ تعداد میں لوگ نشا اور چیزوں کی طرف جائیں گے ذین سکون کی وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ جتنے بھی آج کل آپ گھروں میں لوگ کو کہ زیادہ تر جس طرح لڑائی جھگڑوں کی وجہ یہی بنتی ہے کہ بیروزگاری بہت زیادہ دوسرے نمبر پہ کھانے کی لوگوں کی قوت خرید نہیں جس کی وجہ سے انسان زینی طور پہ آپ برین سینٹر جائیں جہاں بھی جتنے بھی یہ آپ ڈاکٹرز دیکھیں آج کل صرف اور صرف پہلے کئی بہت کم لوگ زینی ڈپریشن کا شکار ہوتے تھے کیونکہ خوشحالی تھی اب زینی ڈپریشن کا شکار لوگ زیادہ ہیں جس کی وجہ سے زین دماغ کے ڈاکٹر آپ جائیں وہاں پہ رش نظر آئے گی کیوں زینی سکون حاصل کرنے کے لیے میڈیسن وہ لکھ دیتے ہیں سونے کے لیے پھر نشہ آور چیزیں پھر اس سے ریلیٹیڈ لوگ نشہ کی طرف جاتے ہیں لازمان سی بات ہے آپ نشہ لے کے آپ بھول جائیں گے کہ میں کیا کر رہا ہوں کوئی سوچ ہی نہیں آئے گی نا زین میں ایسی کہ جس کی وجہ سے آپ کہیں کہ میں کوئی کام کروں یا کسی اور دیپریشن کی وجہ سے لوگ یہ اس کا استعمال کر رہے ہیں دیپریشن کی وجہ کے علاوہ بیروزگاری کی وجہ سے بھی ہے کیونکہ روزگار اس طرح ہے نہیں ہمارے ملک میں روپ تینشن کا خاتمہ مرشیات بھی کر رہے ہیں اس کا حل کیا ہے اس حل ہے کہ پڑھا لکھا طبقہ اس طرح نہیں ہے ہمارے ملک میں نہ پڑھائی کی طرف اس طرح رجحان ہے ہم لوگوں کا جب شعور آتا ہے انسان کا پڑھائی کی وجہ سے تو آپ اپنے بچوں کو اس چیز کا شعور نہیں دیں گے پڑھائی کی طرف راغب نہیں کریں گے بلکہ آج کل تو ایسا ہو رہا ہے کہ آپ کالجوں میں جائیں آگے ہیں آپ ان کو دیکھ لیں شراب پیتے ہیں جس طرح کا یہ منشاعت کا استعمال بہت زیادہ ہو گیا کوئی بھی بندہ ہے جو پولیس سے ریلیٹر ہے اس سے پیسے پہنچیں گے تو منشاعت آگے ملے گی نا آپ لوگوں کو کیونکہ وہ منشاعت فروشوں کو کھلی ایکسس ملے گی اس سے تو وہ پیسے دے رہے ہیں اصل بات کیا زندگی پر بات کرنا لی بات یہ پیدا نہیں رہی نقصان نقصان ہے گورنمنٹ میں بہت زیادہ رجوع دینی چاہیی دی گورنمنٹ کو دی چاہی بلپل جو گڑی لانگر یہ بلسل یعنی پیدا بوڑری بیٹھ رہے ہیں کوئی پوچھ نہیں دیا کیوں بیٹھ کی کر رہے ہیں کی نہیں کر رہے ہیں پوڑری پوڑری بیٹھ بیٹھ جا کر دیکھیں پولیس کی گاڑی پاس سے گزر رہی ہے کیا وجہ کیا منتھ لی چاہ رہی منتھ لی چاہ رہی ہے کوئی بندہ پولیس کی کارکردگی پہ سواری رشان ہے بہت جا کے لوگ ہیں وہ کیوں سراب اتجاج نہیں ہوئے اتنی نوجوان اتنی زیادہ تعداد میں بگڑ رہی ہے بچے تو آپ کے ہیں بچے تو آپ کے سیئی ہے بچے تو مارے ہیں کوئی آپ کے لیے نہیں سوچے گا آپ کو خود قدم نوجوان سریام منشیات کا استعمال کر رہے ہیں پورڈر پی رہے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں کیا وجہ جی لنگر خانے بہت کھلے جس وقت پورڈر زیادہ زور رہے سریام پی رہے ہیں اسلام ملک ہے اس میں منشیات پر اللہ کی طرف سے بھی پوندی لگائی یہ ہے ہمارا دین اس کی اجازت نہیں دی رہا تو یہ سریام کی طرح پی رہے ہیں پولیس کیا کر رہی ہے پولیس نے کیا کرنا ہے پولیس پولیس کردار کیا پولیس 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 ملی بگت سے منشیات فروش آسانی سے منشیات ادھر بیچ رہے ہیں نوجوان نسل پولیس پولیس پکڑتے بھی ان کو سریام دے رہے نا دیکھیں آپ کے سامنے استعمال پولے علاقے میں نوجوان نسل کو کیا میسیج دیں گے اس کام سے بچنا چاہیی انسان کو کیا کرتی آپ یہ صاحب جی ہم مزدوری کرتے کبار رات کو چھنٹے دن کو راش مرش منشیات کوئی چیز نہیں استعمال کرتے کوئی نشا نہیں کرتے اور ہم دیکھتے روڈوں پہ پوڑری لوگ بیٹھ ہو ہے تو ہم کو بھی احساس ہو جاتے کہ ان کا زندگی تباہ ہوگی ان کو آگے مستقبل کوئی نہیں بنائے تو ہم انہیں کو روکنے نہیں روکنے جب یہ کون سا چیز سرکار نہیں روک سکتے یہ کون سا چیز نہیں روک سکتے لیکن جب پولیس آتے تو بیچارے کے ساتھ سو پچاس ہوتے وہ کڑ لیتے تو یہ جو منشیات کا استعمال کر رہے ہیں پولیس ان کے پاس پیسے لیتی ہے کون سا کام ہے کہ سرکار منع نہ کریں لیکن سب کچھ منع ہو سکتے بس پولیس والا بھی کہتے کہ جانے دے اس علاقے میں پورڈر کا استعمال بہت زیادہ نہیں ہو رہا نجوان لڑکے سڑکوں کے کنارے پڑے پڑے پورڈر پی رہے بہت زیادے ہوگے خاص کر کے دوروں پہ جاؤ نا ادھر منع کے ساب پہ بک رہے یہ دوروں نہیں یہ ترنول منع پہ ساب بک رہے بس ادھر بچے دیکھ چھوٹے چھوٹے بچے بچے بیٹا پوڈر پیتا اس کو نے کہا اٹھو یار یہ کیا کر رہے انہیں کہ چھوڑ تم جاؤ آگے رست اپنا صدہ کر بس ہم واپس پہ آگئے میں نے کہے چلو یار زندگی آپ کا تباہ ہو رہا پولیس اوپر سا آگیا بس اس کو ایک تپڑ مار رہا تو اس کو نہ ساہ اور پوڑری کچھ نہیں کہ ناظرین ملک دشمن ناصر منشیات فرام کرتے ہیں منشیات فروشوں کو اور یاد کی روک تھم کے حوالے سے عملی اقدمات اٹھانے کی ضرورت ہے آج کے پروگرام سے اپنے مذبان سوئل التاف خان کو اجازت دیجئے اللہ نگبان ان کو پولیس لے کے جا پھر چھوڑ دے پولیس والا بھی کہتے کہ جانے دے ترنول منوں پہ حساب سے بکتے سوئل